موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیائی والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الى یوم الدین اما بعد قرآن کریم کی جمع تدعوین سے متعلق گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قرآن کریم یاد کرانے کے ساتھ ساتھ آپ قرآن کریم کو لکھاتے بھی تھے اور قرآن کریم کے لکھانے کی کئی ساری دلیل ہیں جہاں یہ دلیل ہے کہ قرآن کا ایک نام کتاب ہے یعنی جس کو لکھا گیا ہو جہاں یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے دشمنوں کے شہر قرآن لے جا کر یا قرآن کے ساتھ سفر کرنے سے منع کیا تھا یہ بھی اشارہ ہے کہ اگر ان کے پاس لکھی گئی چیز نہیں ہے تو پھر کس چیز کو لے جانے سے منع کیا ہے کیا سینے میں موجود چیز کو لے جانے سے روکیں گے ایسا تو ہو نہیں سکتا اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآنی آیتیں نازل ہوتی تھیں روایت میں آتا ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے قاتب وحی تھے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی لا يستوی القائدون من المؤمنین والمجاہدین فی سبیل اللہ آیت ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ جو مومنین جنگوں میں نہیں شریک ہوئے گھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہو اور جو اپنے مال جان کے ساتھ لڑائی لڑ رہے ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہے کہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیدن فکتا بہا یہ آیت جب نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن ثابت انہیں آپ نے طلب کیا اور انہوں نے اس آیت کو نوٹ کیا آگے ہے فجاہ ابن ام مکتوم فشکا درارتہ فانزل اللہ غیر اولی الدرر پھر اس کے بعد عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موضنوں میں سے ایک موضن ہوتے ہیں انہوں نے آ کر کے شکایت کی اپنے آنکھ کی کمزوری بینائی سے متعلق کیونکہ یہ نابینا تھے تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی غیر اولی الدرر پھر اسے نوٹ کیا گیا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ادعو فلانا فجاہو وماہو اجوات واللوح والکت کہ اللہ کے نبی نے کہا فلان کو بلاؤ پھر وہ آئے اور ان کے ساتھ دوات اور کاغذ اور غیرہ کی چیز تھی اسی طرح سے امام ابو دعود رحمت اللہ علیہ کے صاحب زادے کی کتاب کتاب المصاحف میں ہے کہ انہ زید ابن ثابت قال کنت جار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان اذا نزل الوحی ارسل الی فکتبت الوحی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی تھا مدینہ کے اندر کیونکہ یہ انساری صحابی ہیں چنانچہ جب وحی کا نزول ہوتا تو آپ میرے پاس کسی کو بلانے کے لئے بھیجتے اور میں جا کر کے وحی کو نوٹ کرتا سی بخاری میں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب قرآن کریم کے اکٹھا کرنے کی ذمہ داری زید ابن ثابت کو دی تھی تو اس میں انہوں نے جملہ کہا تھا کنت جار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے زید تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وہی لکھا کرتے تھے آپ کے زمانے میں قرآن لکھا کرتے تھے لہذا تمہیں یہ تجربہ ہے اور تم اس تجربے کی بنیاد پہ صحیح معنوں میں قرآن کو نوٹ کر سکتے ہو جمع کر سکتے ہو معلوم کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر دقت کے ساتھ بارک بینی کے ساتھ اپنے کاتبین وہی کو بلا کر کے یہ کہتے تھے کہ یہ آیتیں ہیں یا یہ صورت ہے اس صورت کو تم جو لکھنے جا رہے ہو یہ رہے ذہن میں کہ یہ صورت رکھی جائے گی فلان صورت سے پہلے یا فلان صورت کے بعد اور یہ آیت جو چند آیتیں ہیں دو تین یا ایک آیت ہے یہ آیت اس صورت میں ہوگی جس صورت کے اندر یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں اور یہ فلان آیت سے پہلے یا فلان آیت کے بعد ہوگی تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھاتے تھے یہ بھی ایک اہم دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو لکھوا کر کے محفوظ کیا ہے جس طرح سے آپ نے صحابہ کو یاد کر آیا تھا اسی طرح سے ایک اور دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو لکھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کو لکھاتے جو کتاب وحی جو کاتبین وحی تھے ان کو آپ املہ کراتے تو املہ کرانے کے بعد پھر آپ کہتے کہ مجھے پڑھ کر کے سناو امام طبرانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے الموجم الاوسط اس کے جلد نمبر دو صفحہ پانچ سو چوالیس میں ایک روایت ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی ہوتی اس کو میں لکھتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب میں لکھ کر کے فارغ ہوتا قال اقراہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے جو میں نے املہ کرایا ہے جو میں نے لکھوایا ہے اسے تم پڑھو کہتے ہیں فاقراہو تو میں اس پوری عبارت کو آیتوں کو یا اس صورت کو پڑھ کر کے آپ کو سناتا تھا اگر اس کے اندر کہیں کوئی جملہ کوئی لفظ کوئی ٹکڑا چھوڑ جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے کہ نہیں یہ چھوٹا ہے اس کو آپ پورا کرو اسے یہ پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دقت کے ساتھ کتنی باریک بینی اور گہرائی کے ساتھ اور کتنے احتیاط کے ساتھ باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہی جو آیتیں جو صورتیں نازل ہوتیں ان صورتوں کو ان آیتوں کو آپ باقاعدہ بلا کر کے اپنے سامنے لکھواتے اور لکھوانے کے ساتھ ساتھ بعد میں چیک کرتے کہیں ایسا تو نہیں کہ لکھتے وقت کوئی حرف کوئی جملہ کوئی ٹکڑا چھوٹ گیا ہے جس کی وجہ سے آیت کا معنی و مفہوم بدل جائے اور بعد میں اس کی وجہ سے پریشانی پیدا ہو ناظرین کرام یہ ہے اسباب اور یہ دلائل جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں یہ دلائل اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو یاد کرانے کے ساتھ ساتھ لکھاتے تھے اور یہ وہ دوسرا طریقہ تھا جس دوسرے طریقے کے ذریعہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو محفوظ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی ایسے صحابہ تھے جو آپ کے لئے لکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ قرآن لکھتے تھے یا کچھ اور لکھتے تھے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے یاد رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لکھاتے تھے اسی طرح سے بہت سارے بادشاہوں کے پاس آپ نے خطوط لکھوائے ظاہر ہے جو آپ نے خط لکھوائے تو یہ تو قرآن کا حصہ نہیں تھا اسی لئے اہل علم نے یہ ذکر کیا ہے کہ جو تعداد ایک لمبی بتائی جاتی ہے کہ اتنے زیادہ لوگ لکھنے والے تھے ان میں کچھ کا تعلق قرآن سے تھا اور کچھ کا تعلق دوسری چیزوں سے تھا چنانچہ رسمی طور پر سرکاری طور پر باقاعدہ قرآن کریم کے لکھنے کے لئے جن کا نام آتا ہے ان کی تعداد چھے ہوتی ہے ان میں سے ایک نام ہے عبداللہ ابن سعاد ابن سرح القرشی یہ وہ پہلے صحابی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قرآن لکھا کرتے تھے مکہ کی زندگی میں مکہ کی زندگی میں بہت کم لوگ لکھنا جانتے تھے تو ان میں سے یہ صحابی تھے جن کی وفات چھتی سجری میں ہوئی ہے دوسرے جو قرآن لکھنے کے تعلق سے مشہور ہیں وہ عثمان ابن افان رضی اللہ تعالی عنہ جو تیسرے خلیفہ راشد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کی وجہ سے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی داماد ہیں اور ان کی سن پہتی سجری میں وفات ہوتی ہے تیسرا نام قرآن کریم کے لکھنے سے متعلق چوتھے خلیفہ راشد فاطمہ الزہر رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کی سن چالیس حجری میں شہادت ہوتی ہے جبکہ پہتی سجری میں عثمان رضی اللہ کی شہادت ہوئی تھی چوتھا نام عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے جن کی وفات تیس حجری میں ہوتی ہے اور یہ بھی قرآن کریم کے کاتب اور ماہرین میں سے آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبی بن قعب سے جبکہ آپ نے اسے پہلے کچھ بتایا نہیں تھا پوچھا ای آیت فی کتاب اللہ آزم قرآن کریم کی سب سے عظیم سب سے بلند و بالا مرتبے پر فائز آیت کونسی ہیں غور کیجئے چھہہزار تین سو انتالیس آیتوں میں تلاش کر کے اپنے علم کی گہرائی کا ثبوت دیتے ہوئے یہ صحابی کہتے ہیں آیت القرصی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوتے ہیں کہ آپ یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں لِيَحْنِكَ تو یہ چوتھے صحابی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قرآن لکھا کرتے تھے پانچوں نام آتا ہے زید بن ثابت الخزرجی العنساری جن کی وفات پائنٹالیس اجری میں ہوتی ہے یہ سب سے زیادہ نمائی مقام رکھتے ہیں اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ قرآن کریم کی کتابت کے ساتھ زیادہ خاص تھا اسی لئے سیدنا ابو بکر صدیق نے انہی کو چنا تھا سیدنا عثمان نے ان چار لوگوں کی ٹیم میں چوتھا نام ان کا رکھا تھا چھتا اور آخری نام معاویہ ابن ابی صفیان القرشی العموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو کی مشہور صحابی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہم سب کی ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہوتے ہیں یہ کاتبین وحیمے سے ہیں یہ چھے لوگ ہیں جو رسمی طور پر جنہیں سرکاری طور بھی کہہ سکتے ہیں باقاعدہ علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن کریم لکھنے کے لئے منتخب کیا تھا ان کے علاوہ بھی نام آتا ہے مثلا ابو بکر رضی اللہ عمر رضی اللہ حندلہ زبیر خالد بن سعید ثابت بن قیس مغیرہ بن شعبہ معاد بن جبل وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بھی نام آتے ہیں لیکن اہل علم کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے لکھنے کے تعلق سے یہی شے لوگ مشہور ہیں بقیہ دوسری چیزیں لکھنے کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ذمہ داری دیتے تھے تو یہ قرآن کریم کے لکھنے والے ہیں یہ بھی ایک قوی دلیل ہے کہ یہ کیا لکھتے تھے اور یہ کیا لکھتے تھے یہ قرآن لکھتے تھے جیسا کہ کئی ساری دلیلوں میں یہ بات آئی ہے یہ تو رہا معاملہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم یہ دلیلیں تھی یہ لوگ تھے جو لکھتے تھے سوال یہ ہے کہ یہ لوگ کس چیز پر لکھتے تھے آج کل کی طرح سے پرنٹنگ مشینیں یا اسی طرح سے کاغذات یا وہ چیزیں جن پر لکھا جاتا وہ چیزیں فراہم نہیں تھی اس زمانے میں قرآن کریم لکھا جاتا ضرور تھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روایتوں کے اندر آتا ہے کہ چار قسم کی چیزوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کو لکھا گیا تھا چنانچہ پہلا آتا ہے الرقا الرقا کہتے ہیں چمڑے کا ٹکڑا یعنی چمڑیوں پر جانوروں کی جو چمڑے ہوتے ہیں انہیں دباغت دے کر کے اور انہیں صحیح کر کے اور ان پر قرآن کریم کو لکھا جاتا تھا اور عام طور پر قرآن کریم کا زیادہ تر حصہ یہ چمڑوں پر لکھا گیا ہے جیسا کی زید میں ثابت رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم قرآن کریم چمڑوں پر لکھا کرتے تھے وہ زمانے میں چمڑوں کو دباغت دے کر کے ان کو پکا کر صاف کر کے اور باقاعدہ چٹائی کے لئے بھی استعمال کرتے تھے اور بہت سارے کاموں میں استعمال کرتے تھے تو ایک چیز یہ کہ چمڑیوں پر قرآن لکھا جاتا تھا دوسری چیز جس پر قرآن لکھتے تھے وہ اکتاف کتف کی جمع ہے اکتاف اکتاف کیا ہے اکتاف کہتے ہیں لمبی چوڑی ہڈیوں پر ہڈیوں پر قرآن لکھتے تھے جانوروں کے ہڈیاں جو ہے اس اسلحے میں استعمال کی جاتی تھی اور ان ہڈیوں پر چاہے اونٹ کی ہوں یا بکری کی ہوں ان پر قرآن کریم کو لکھتے تھے زائد ابن نے ثابت کہتے ہیں جب ان کو یہ ذمہ داری دی گئی اس میں ایک لفظ آتا ہے اکتاف کا تیسری چیز جس پر قرآن لکھتے تھے وہ ہو عصب عصیب کی جمع ہے عصیب کہتے ہیں جرید النخل خجور کا جو درخت ہے اس کی جو شاخیں ہیں اس کی جو جڑیں ہیں ان کے اوپری حصے کو نکال کر کے اور اس حصے پر وہ قرآن کریم کو لکھا کرتے تھے تو خجور کی شاخوں یا ٹہنیوں یا ڈالیوں یا اسی طرح سے ان کی جڑوں کا وہ کشادہ حصہ جہاں پر لکھا جا سکتا تھا اس پر لکھتے تھے چوتھی چیز جس پر قرآن کریم کو لکھتے تھے وہ اکتاب قطب کی جمع ہے اور اکتاب کہتے ہیں لکڑی کا وہ حصہ جو اونٹ کی پیٹ پر رکھا جاتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں اس زمانے میں جیسے تختیاں ہوتی ہیں اسی انداز کی چیز ہوتی تھی تو اس پر لکھا جاتا تھا خلاص کلام یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چار چیزوں پر قرآن کریم کو لکھا جاتا ہے زیادہ تر اونٹ یا بکری کے چمروں پر اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہڈیاں چاہے اونٹوں یا بکریوں کی ہڈیاں ہوتی تھی ان پر لکھا جاتا تھا چمریاں ہڈیاں اسی طرح سے خجور کی جڑوں پر اور چوتھی چیز لکڑیوں پر یا تختیوں پر قرآن کریم کو لکھا جاتا تھا یہ اس زمانے میں پورا قرآن جو ہمارے پاس ایک سو چودہ سورتوں پر مشتمل ہے انہیں ان چیزوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو پورا قرآن لکھا جا چکا تھا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آخر کیوں اسے اکٹھا نہیں کیا گیا کیوں اس کو کتابی شکل نہیں دی گئی قبل اس کے کہ ہم اس چیز کا جواب تلاش ہیں کہ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو کتابی شکل دی گئی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کو مختلف چیزوں پر اکٹھا کیا گیا جو کوئی ایک چیز نہیں تھی لکڑیاں بھی ہیں چمریاں بھی ہیں خجور کی جڑیں و شاخیں بھی ہیں اور اسی طرح سے ہڈیاں بھی ہیں لہذا ان چیزوں پر لکھنے کی وجہ سے آسان نہیں تھا ان کو اکٹھا کرنا اسی طرح سے یہ جو قرآن نازل ہوتا تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھوائے تھے یہ نزول جو ہے موقع بموقع ہوتا تھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ترتیب وار ہی لکھواتے تھے کیا مطلب ترتیب وار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوتا جو لوحے محفوظ میں باقاعدہ اسی انداز میں تھا جس انداز میں ہمارے پاس ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ اس آیت کو فلان صورت میں یا فلان صورت کے بعد رکھئے تو اس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھاتے تھے جیسا کہ قرآن کریم کی ترتیب تھی تو ترتیب قرآن کے اعتبار سے نہ کی نزول قرآن کے حساب سے نزول قرآن کے حساب سے اگر آپ مرتب کراتے تو پھر ایسی صورت میں پریشانی ہو جاتی آپ نے اس لیے اکٹھا اپنے زمانے میں نہیں کرایا جیسا کہ میں نے آپ سے بتلایا کہ قرآن جو نازل ہو رہا ہے اس کے بارے میں انتظار ہے کہ ابھی اور نازل ہوگا اور ظاہر ہے ابھی نزول کا سلسلہ جاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے ہیں کہتے ہیں کہ اگر بارہ ربیل اول کو آپ کی وفات ہوئی ہے تو ماہ سفر کی آخری تیس تاریخ یا تیس تاریخ کو آپ بیمار پڑے تھے اور آخری آیت جس کے بارے میں ہے اہل علم کہتے ہیں کہ وفات سے نو دن پہلے اس کا نزول ہوا ہے تو بیماری کے عالم میں تھے بیماری کا آغاز ہوا تھا اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی تو قرآن کریم کے نزول کا سلسلہ ابھی جاری تھا اور یہ امید تھی کہ مزید نازل ہوں گی آیتیں تو کیسے اکٹھا کیا جا سکتا تھا ناظرین کرام قرآن کریم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اکٹھا نہیں ہوا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اکٹھا کر دیتے تو ظاہر سی بات ہے یہ تو پتہ نہیں ہے کسی صلی اللہ ابھی منقطع ہو گیا ہے یا ہوگا یا ابھی کب تک نازل ہوگا دوسرے یہ کہ اس حالت میں اس وقت میں مرتب کرنا آسان بھی نہیں تھا خاص کر کے جب ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ کا زمانہ دیکھتے ہیں تو اس کو اکٹھا کرنے میں کافی ٹائم لگا تھا اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرآن اکٹھا نہیں کیا گیا ظاہر ہے کسی بھی چیز کے کرنے کے لئے کوئی سبب ہوتا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسا سبب پیدا ہوا کہ وہ مجبور ہوئے قرآن کو اکٹھا کرنے کے لئے حضرت عمر رضی اللہ نے جب یہ خوف محسوس کیا جس کا ذکر آگے آئے گا کہ صحابے کرام کی ایک اچھی خاصی تعداد ستر کی تعداد جنگ امامہ میں شہید ہو جاتی ہے جو سب کے سب قرآن ہیں چنانچہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ایسا نہ ہو کہ قرآن زائے ہو جائے اس لئے ایک سبب پیدا ہوا کہ وہ مجبور ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کوئی سبب پیدا نہیں ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو اپنے زمانے میں اکٹھا کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایسا فتنہ نہیں تھا آپ موجود ہیں اور اسی طرح سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے زمانے میں خوف تھا اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں اور ابو بکر کے زمانے میں اس کو محفوظ کیا گیا تو یہ اسباب تھے جن اسباب کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو محفوظ نہیں کرایا جن کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں میں اور ترتیب قرآن کے حساب سے جو لوہ محفوظ میں تھا اس کے حساب سے آپ نے مرتب کرایا تھا دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایسا فتنہ یا کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا سبب نہیں پیدا ہوا کہ آپ قرآن کریم کو ایک کتابی شکل میں لکھوائیں آپ نے محفوظ کرا دیا تھا اس کی ضرورت نہیں تھی اس لیے آپ نے ایسا نہیں کیا تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور نزول قرآن کا جو آخری جو آیت ہے اتنا واقفہ اتنا فاصلہ نہیں تھا کہ آپ اس کام کو کر سکیں ناظرین کرام یہی پر وقت ختم ہوتا ہے اجازت دیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہمیں قرآن کریم کا صحیح علم تا فرما آمین تقبل یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعون کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لیے صدقہ جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں 958888888826 پر